بسم اللہ الرحمن الرحیم کابینہ میں بیٹھی کچھ شخصیات نے اپنے پیروں کو سمیٹنا شروع کر دیا ناظرین اکرام وزیر عاظم عمران خان نے فساد کی اصل جڑ کا سراغ لگاتے ہوئے اس کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو ملک و قوم کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی سر جوڑ کر بیٹھ چکی ہے اب وہ عمران خان کے خلاف ایسا منصوبہ تیار کر رہی ہے تاکہ عمران خان کے خلاف ایک اور جالی سکینڈل میڈیا کے سامنے لا کر عمران خان کو بدنام کروایا جا سکے یہ بھی حقیقت حال ہے کہ ظلفکار علی بھٹو نے بھی آتے ہی بیوروکریسی کو لگام دینے کی بات کی تھی اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کونسی سازش ہے جو بیوروکریسی نے عمران خان کے خلاف تیار کر رکھی ہے اور عمران خان نے اب جا کر اس بیوروکریسی پر ہاتھ ڈالنے کا کیوں فیصلہ کر لیا مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام عمران خان کی انقلابی حکومت آتے ہی مافیا کے کرتا دھرتاؤں نے شروع دن سے ہی عمران خان کی حکومت کو ناکام بنانے کا تحیہ کر لیا تھا عمران خان جب وزارت عظمہ کے منصف پر فائز ہوئے تو ان کو جگہ جگہ پر بیوروکریسی کی جانب سے مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں تک کہ پروٹوکول افسران سے لے کر عام چپڑاسی تک جن کو مافیا کی شہ خرچیوں کی عادت لگ گئی تھی ان سب نے عمران خان کے حکامات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا اس کا اظہار اس وقت ہونا شروع ہوا جب غیر ملکی مہمانان گرامی وزیر آزم ہاؤس آتے ہیں تو بیوروکریسی کی جانب سے بڑی بے ذابتگیاں سامنے آئیں کبھی پروٹوکول کی گاڑی تاخیر سے پہنچتی تو کبھی مہمانوں کے استقبال کے لیے مناسب پروٹوکول کی عدم فرامی یہ سارے ایسے معاملات تھے جن سے سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مافیا کی علل تللوں اور قومی خزانے کی لوٹ مار کرنے والوں کا ساتھ دینے والی اس بیوروکریسی کو عمران خان کے انقلابی ایجنڈے ذرا برابر بھی پسند نہیں ہیں اور تو اور جب بھی عمران خان قوم سے خطاب کرتے تو پی ٹی وی کی جانب سے انتہائی بے ذابتگی کا مظاہرہ کیا جاتا اور ایڈیٹنگ کر کے اس تقریر کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی جاتی تو کبھی عمران خان کی آواز ہی تقریر کے دوران غائب ہو جاتی اس کی تازہ ترین مثال عمران خان کی گزشتہ دنوں ہونے والی تقریر ہے جو رات کے تقریباً ڈیڑھ بجے نشر کی گئی جبکہ پوری قوم سو رہی تھی جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ کوئی تقریر کر کے گیا ہے اور ہر کوئی حیرانگی کے عالم میں اس بات کو کھوج رہا تھا کہ آخر رات کے ڈیڑھ بجے اس تقریر کو نشر کرنے کا کیا مطلب تھا جسے زیادہ تر لوگ سن ہی نہیں پائے اور تقریر کا اصل مقصدی فوت ہو گیا یہ وہ معاملات ہیں جن سے اس بات کی سنجیدگی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کرپشن کی رسیہ یہ بیوروکریسی کس حد تک عمران خان سے نفرت کرتی ہے اور بہر صورت عمران خان کے ایجنڈے کو ناکام بنانے پر تلی ہوئی ہے اسی طرح وزیر آزم عمران خان نے زمان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد وزارت داخلہ کے ماہ تحت افسران کا اجلاس تل کیا اور فوری طور پر ان لوگوں کے اکاؤنٹس فریز کرنے کا حکم دیا جو جال سازی اور ڈالر کی منی لانڈنگ میں ملوث پائے گئے لیکن اس وقت بھی بیوروکریسی نے اپنا کام کر دکھایا پہلے جالی اکاؤنٹس سے سارے پیسے کو نکلوایا گیا اس کے بعد ان اکاؤنٹس کو فریز کر کے فائلز عمران خان کی ٹیبل پر رکھ دی گئی عمران خان کو بعد میں پتا چلا کہ ان اکاؤنٹس سے تو سارے پیسے ہی نکلوا لیے گئے اس طرح عمران خان کے احکامات کو بیوروکریسی نظر انداز کرتی آئی ہے بلکہ اس مافیا سے اپنا تعلق ختم کرنے پر تیار نہیں جس مافیا کے خلاف احتساب ہو رہا ہے ناظرین اکرام گزشتہ ستر سالوں کی کہانی اگر پڑی جائے تو اسی بیوروکریسی کا ہر جگہ ہاتھ نظر آتا ہے ہر دور میں یہی بیوروکریسی سیاستدانوں کو کرپشن کے گر سکلاتی آئی ہے زرداری کے مسٹر ٹین پرسنٹ بننے سے لے کر ہدیبیا پیپر میلز اور پاناما لیگ سے لے کر آشیانہ ہاؤزنگ اسکینڈل ان سب کالے کرتودوں میں بیوروکریسی نے برچر کر حصہ لیا ہے واضح ہے کہ یہاں ان پانچ یا دس پرسن بیوروکریسی کی بات نہیں ہو رہی جو امانداری سے کام کر رہے ہیں بلکہ بیوروکریسی کے اس حصے پر روشنی ڈالنا بھی نہایت ضروری ہے جو ہر دور میں مافیا کا ہم نوالا اور ہم پیالا رہی ہے وزیر عاظم عمران خان کے خلاف بیوروکریسی کی ان ریشہ دوانیوں کا سلسلہ جوں کا تو ہی چلتا رہا اور میڈیا کے اناثر کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کے خلاف بھرپور پروپگنڈا کیا گیا اور جالی جالی اسکینڈلز کو حقیقت کا روب دھار کر کرائے کے لکھاریوں کو ذمہ داریاں سوب دی جاتی تاکہ قوم کے اس میمار کو ہر ممکن طور پر داگدار کیا جا سکے عمران خان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی رشوت کے طور پر میڈیا کو اشتہارات دینا بند کر دیا تھے اور میڈیا کو پیغام دیا تھا کہ میڈیا اگر آزادی چاہتی ہے تو اسے قومی خزانے پر للچائے ہوئی نظروں سے دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو معاشی طور پر بھی آزاد کرنا ہوگا اسی طرح حکومت نے آتے ہی سیکریٹ فنڈز کو بند کر دیا تھا وہی سیکریٹ فنڈز جو نواز شریف اور زرداری کے دور میں میڈیا مالکان کو رشوت کے طور پر دیا جاتا تھا تاکہ میڈیا میں حکومت کی واہ واہ ہو اور کرپشن سے سرف نظر کیا جا سکے واضح رہے کہ سیکریٹ فنڈز کے ذریعے ارب روپے میڈیا مالکان کو دیے گئے اور اطلاعات کے مطابق بیرون ممالک سے بھی کروڑوں ڈالر اس سیکریٹ فنڈز میں جمع کروائے گئے تاکہ میڈیا سیل بنا کر فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا سکے واضح رہے کہ نواز شریف کے دور میں مریم نواز نے امریکہ کا دورہ کیا جہاں پر مریم نواز کی امریکی صدر اوباما کی وائف مشل اوباما سے ملقات ہوئی تھی اس ملقات کے بعد مشل اوباما نے لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ستر ملین ڈالر کی رقم مریم نواز کو دی تھی یہ رقم کہاں گئی آج تک کسی کو معلوم نہیں محض دو اسکولوں کی رینویشن کروا کر ستر ملین ڈالر کو غائب کروا دیا گیا نیب نے اب اس سمت بھی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز جس کے پاس کوئی بھی سرکاری عودہ نہیں تھا اس نے کس کیپیسٹی میں ستر ملین ڈالر کی رقم لی تھی اور یہ رقم حکومت پاکستان کے خزانے میں کیوں جمع نہیں کروائی گئی یہ اسکینڈل اب مریم نواز کے لیے پنامہ اسکینڈل سے بھی بڑا اسکینڈل ثابت ہونے جا رہا ہے اصلیہ ٹی وی کی تحقیقاتی تجزیہ کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ستر ملین ڈالر کی اس رقم نے مریم نواز کے خفیہ میڈیا سیل کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تھا جو سوشل میڈیا اور مینسٹری میڈیا پر فوج عدلیہ اور ریاستی اداروں کے خلاف پرپیگنڈا کرتا رہا ہے اسی میڈیا سیل کے ذریعے میڈیا کے انکرز کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھی اور بڑے بڑے لکھاریوں کو اس بات کی ذمہ داری سوپی گئی تھی کہ اس مافیا کی کرپشن پر بات کرنے والوں پر کیچڑ اچھا لی جائے اور فوج اور عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جائے ناظرین کرام وزیر عظم عمران خان نے اب سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کا بھی احتساب کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ بیوروکریسی کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی کرپشن نہیں کی جا سکتی اس کی تازہ ترین مثال فواد حسن فواد اور اہد چیمہ ہیں فواد حسن فواد جو نواز شریف کا پرنسپل سیکٹری تھا جو براہ راس مریب نواز کے حکامات کا پابند تھا بڑی بڑی کرپشن کی وارداتوں میں اسی شخص کا نام گونچتا ہے اس شخص نے جی ایس بینک سمیٹ بینک سن بینک سے جالی کمپنیوں کے نام پر ارب روپے کا کرزہ حاصل کیا اسی طرح فواد حسن فواد نے ہر سرکاری محکمے میں اپنے آدمی لگا رکھے تھے جو کرپشن کی ساری فائلوں کو پیئے لگاتے تھے اور اس کی معاملت کرتے تھے فواد حسن فواد کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ تھا تو نواز شریف کا سیکٹری لیکن زیادہ تر کام اس نے زرداری کے کیے تھے اور سن بر میں ہونے والی زرداری کی تمام کرپشن کے کارناموں میں اس کا ساتھ دیا اسی طرح دوسرا نام اہد چیمہ کا آتا ہے جسے پنجاب میں خادم اعلی شہباز شریف کے تمام ٹھیکوں کا انچارج سمجھا جاتا تھا آشیانہ ہاؤزنگ سکیم ہو صاف پانی سکینڈل ہو اورنج لائن ہو ہر جگہ اہد چیمہ کا نام آتا ہے کرپشن کے کالے دھندوں میں ملوث ان بیوروکریٹس نے ایک مافیا کا روپ دھار لیا تھا یہاں تک کہ جب فواد حسن فواد اور اہد چیمہ کو نیب نے گرفتار کیا تو بیوروکریسی نے مضاہمت کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کرپشن کا یہ ناصور کس حد تک بیوروکریسی میں سرائیت کر چکا ہے ناظرین اکرام مافیا کا روپ دھارے ہوئے یہ بیوروکریٹس اکثر بے مروت ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائے جا سکتا ہے کہ حال ہی میں فواد حسن فواد اور اہد چیمہ نے شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کا فیصلہ کیا ہے یعنی اب ان کے اپنے ہی لوگ ان کی لٹیا ڈیبونے کا کام کریں گے اس کی طرح وزیر عاظم عمران خان نے گزشتہ روز یہ بھی اعلان کیا کہ اعلیٰ تحقیقاتی کمیشن نہ صرف چوبیس ہزار عرب روپے کے کرزوں کی تحقیقات کرے گی بلکہ ان کرپ بیوروکریٹس کی تمام تر تفصیلات معلوم کی جائیں گی کہ کس طرح اس کرپ بیوروکریسی نے ملک کے خلاف سازش کی اور لوٹ بار کرنے والوں کی کشتی کو پار لگایا دوسری طرف یوسف رضا گلانی کو سرکاری اشتہارات کی مد میں عرب روپے کی خرد برد کرنے کی پاداش میں عدالت نے دو جولائی کو فرد جرم آیت کرنے کا فیصلہ کر لیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب احتساب کا رخ میڈیا کی طرف بھی ہونے جا رہا ہے کون کون سے انکرز اور صحافی زرد صحافت میں ملوث رہے امریکہ کی جانب سے تیس ملین ڈالر کی رقم کن کن میڈیا مالکان کو ملی تھی اور یو ایس ایڈ کے نام پر کون سے خفیہ پروگرامز چلائے جاتے تھے امن کی آشا کے نام پر ہندوستان سے کن کن صحافیوں اور کن کن چینلز کو رقوم بھیجی جاتی تھی پچھلے دس سالوں میں نظریہ پاکستان کے خلاف پروگرام کے لیے رقوم کہاں سے بھیجی جاتی تھی پاکستان کا مطلب کیا پڑھنے لکھنے کے سوا یہ نعرہ آخر کہاں سے آیا اور اس کو کس کے کہنے پر پروموٹ کیا جا رہا تھا عورتوں کی آزادی کے نام پر فوج ڈرامے سیریل کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا تھا فوج اور عدلیہ کے خلاف پروگرام کرنے کے لیے فنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی ان سب کا پنڈورا بکس اب جلد کھلنے والا ہے اور عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کرپشن کو جڑ سے اکھارنے کے لیے ضروری ہے کہ کرپ بیوروکریسی اور میڈیا کا احتساب ضروری ہے تذیہ کاروں کے مطابق اگر عمران خان کرپ بیوروکریسی اور میڈیا کا احتساب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ تاریخ میں عمر ہو جائیں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ